بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی اپنی ویڈیو کا آغاز میں کروں گا مولانا فضل الرحمن صاحب کی اس ویڈیو سے یہ ویڈیو آپ لوگ سنیں اب مولانا فضل الرحمن صاحب کا تعرف یہ ہے کہ وہ جمعیت علماء اسلام ایک پاکستان کی مذہبی جماعت ہے جو سمجھتی ہے کہ ہم اسلام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ہم اسلام کے ریپریزنٹیو ہے اور مولانا فضل الرحمن اور ان کے ماننے والوں کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ تقریباً لگ بگ کوئی پانچ لاکھ یا پانچ لاکھ سے زائد علماء جو ہے وہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں جو ان کو اپنا مرید اپنا جانشین یا اپنا سب کچھ جو ہے وہ سمجھتے ہیں تو اس پانچ لاکھ علماء کے جو سردار ہے اور جن کے لکھوں سٹوڈنٹس ہے ہزاروں میں جن کے مدارس ہے اور جو اسلام کے ریپریزنٹیو ہے وہ عوام میں کس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں ایک مرتبہ سن لے پھر آپ لوگ یہ کہیں گے کہ جناب ہم اسلام مخالف بات کرتے ہیں ذرا سنیں یہ اسلام کے ٹھیکے دار اسلام کے ریپریزنٹیوٹیو اس وقت کیا بات کر رہے ہیں ایسے ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ اگر ہماری ماں کے ساتھ زنا کرے گا تب بھی ہم اس کو وڑ دیں گے ایسی ایسی نوجوان لڑکیاں کہ جو کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ وہ کسی وقت میرے بیڈروم میں آ جائے جی تو آپ نے یہ گفتگو سن لی ہے کہ کیسے ہوتے ہیں عالم دین کیسے ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے ہاتھ پر پانچ لاکھ علماء بیعت کرتے ہیں جن کو لاکھوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں قرآن کے حدیث کے سنت کے جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں مدارس کے جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو ان کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑے ہو کر مولانا فضل الرحمان بننا ہے تو یہ اگر مولانا فضل الرحمان اس سٹیج پر ہے کہ پبلکلی کھل ڈل کر ایسی گفتگو کر سکتے ہیں اور تو آپ سوچے کہ وہ سٹوڈنٹ جو مولانا فضل الرحمان کے ماتحد مدرسے میں جمعیت علماء اسلام کے ماتحد کسی مدرسے میں پڑھ رہا ہوگا اگر آج سے کوئی پندرہ بیس سال بعد اس کو کسی قسم کی کوئی آئیڈنٹیٹی ملتی ہے تو وہ کیا بلا بن کر ابرے گی آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح اندازہ ہو جانا چاہیے لیکن میں پھر سے بتا دوں کہ یہ میرا دعویٰ نہیں ہے میں بلکل بھی نہیں سمجھتا بلکہ یہ خود مولانا فضل الرحمان ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے پانچ لاک علماء ان کے لاکھوں سٹوڈنٹس اور ہزاروں مدارس کے لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ جناب یہ اسلام کا اصل چہرہ پیش کر رہے ہیں یہ بلکل این اسلامی باتیں کرتے ہیں اور جس طرح کی حکومت یا جس طرح کا نظام لے کے آنا چاہتے ہیں مولانا فضل الرحمان وہی این اسلامی نظام ہوگا تو یہ مولانا فضل الرحمان کی زبان ہے یہ ان کی لینگویج ہے مسئلہ یہ نہیں ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو آئی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کو سپورٹ کرنے والے ایک مولانا صاحب ہے بلکہ مفتی صاحب بھی بن گئے اور اب ڈاکٹر صاحب بھی بن چکے مطلب پی ایش ڈی ڈاکٹر خود کو کہتے ہیں یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کہا سے ڈگری حاصل کی اور کوئی ان سے سوال بھی نہیں کر سکتا مولانا منظور مینگل ان کا نام تھا پھر مفتی منظور مینگل بن گیا اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر مفتی مولانا منظور مینگل دامت برکاتہم بن گیا تو یہ جو حفیظہ اللہ ہے دامت برکاتہم ہے مولانا ہے جو اسلام کے اصل نمائندے ہیں ان کی آپ لینگویج چیک کریں کہ قرآن سامنے پڑا ہے اور کس قسم کی باتیں یہ کر رہے ہیں ذرا سنیں ان کو بھی ذرا ایک مرتبہ سے اور جو اللہ آپ کا بھلا کرے شارٹ کٹ جو راستہ وہ غوم کا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے سمجھ رہی ہے کی نہیں اب جی دیکھو کہ ہمارے غسل خانوں میں کبھی کبھی آدمی جاتا ہے تو پاؤں پسر جاتا ہے یہ ہوتا ہے یہ مدارس کے غسل خانوں میں سمجھے کالیجوں میں یونیورسٹی میں کالیجوں میں پھر بینگن بروزن مینگل کالیجوں میں تو چونکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے دور دور کے عورتیں بھی وہاں ہشتلوں میں رہتی ہے تو ان کے مختلف وہاں بینگن ہوتا ہے مینگن بروزن ہے مینگل مینڈک بینگن مینگل ایک ہی وزن ہے سمجھے تو کالیج اور یونیورسٹی میں آدمی جائے وہاں جا کر گئے دیکھتا آدمی کہ اس طرح غسل خانوں میں وہاں پر بینگن پڑے ہوئی سمجھے استعمال ہوتے ہیں برحالی بینگن بہران بینگن بہران یا اللہ کدھر استعمال ہو رہا ہوں اس کے لئے تو آپ نے مجھے بنایا نہیں تھا طالب علم بڑے شیطان ہے ایک انہوں پر سے دیکھ رہے تھے کہ کسی مکان میں وہ دو عورتیں اپس میں ایک دوسری پر چڑھ رہی تھی طالب علم نے پرچی لکھر کے لفاوی میں ڈال کر کے پھینکا وہاں سمجھے بین پھینکا اس میں لکھا ہوا تھا یہ خدمت اگر آپ ہمارے حوالے کریں یہ خدمت اگر ہمارے حوالے کریں ہم بخو بھی اس کو انجام دے سکتے بہترین انداز میں تو آپ ان کی گفتگو بھی سن چکے ہیں مولانا فضل الرمان کی گفتگو کا اپنا ایک لیول ہے اور یہ مولانا ڈاکٹر مفتی منظور منگل دامت برکاتہم حافظہ اللہ صاحب جو ہے ان کی گفتگو کا اپنا ایک الگ لیول ہے یہ وہ لوگ ہے جو یہ کہتے ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں بلکہ ان کے ماننے والے مانتے ہیں اس چیز کو ان کا بالکل تقرید کرتے ہیں ان کا پر یقین ہے کہ علماء جو ہے وہ انبیاء کرام کے جو ہے وارث ہوتے ہیں اس زمین کے اوپر تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کرام کے وارث اس طرح کی زبان پبلیکلی یوز کر سکتے ہیں مولانا فضل الرمان تو پبلیکلی یوز کر رہے ہیں سر پر جو ہے آپ پگڑی رکھی ہوئے داڑی بھی رکھی ہوئے ماشاءاللہ اور یہ قرآن پاک سامنے رکھ کر ایسی لینگویج یوز کر سکتے ہیں ایک اور جمعیت علماء اسلام کے رہنمائے حافظ حمدللہ ٹی وی پر بڑا ایکٹیف رہت اور میں بڑا پسند کرتا تھا ان کی گفتگو کو ابھی میرے سامنے ایک گفتگو آئی ہے ان کی زرتاج گل صاحبہ کے حوالے سے جو پی ٹی اے کی ایک اہم ترین خاتون رہنمائے ہیں ان کے حوالے سے کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں وہ میں آپ کو نہیں سنوا سکتا ہے لیکن آپ کو بہت سارے کلپس جو ہے ٹویٹر پر فیس بک پر دیگر جگہ پر آپ آسانی سے مل جائیں گے تو یہ تینوں ایک ہی جماعت کے سربراہ ہے یہ ایک ہی مکتبہ فکر یعنی ایک ہی فرقے فرقے دیوبندیت سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انبیاء کے وارث ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان میں اصل اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی اصل اسلام ہے تو کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ اصل اسلام ہے کیا اصل اسلام اس طرح کا ہے اس کا چہرہ کچھ یا ان کے ترجمان جو ہے وہ کچھ اس طرح کے ہونے چاہیے میرا نہیں خیال میں سمجھتا ہوں اپنی ذات تک ابھی سے نہیں بلکہ بہت عرصے سے میں سمجھتا ہوں کہ نہیں لیکن میں آپ کو گرنٹی سے بتا دوں کہ جمعت علماء اسلام یا دیوبندی کے دیوبندیوں کی کوئی بھی جماعت ہو آپ تبلیغی جماعت کا کوئی فرد اٹھا کے دیکھ لیں آپ ان کے کسی مدرسے کا بندہ اٹھا کے دیکھ لیں وہ مولانا فضل الرحمن اس مولوی کی جو گفتگو ہے اس کو اور حافظ حمداللہ کی گفتگو ہے ان تینوں کو وہ ڈیفینڈ کریں گے وہ ایسے ایسے آپ کو حوالے دیں تو جناب یہ تو بلکل ٹھیک کر رہا ہے یہ تو کرنا چاہیے یہ تو اس کا حق بنتا ہے اور یہ اگر نہیں کرے گا تو گناہ ہوگا اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں ایک کومن بات بتا دوں کہ ان تینوں صاحبان کی جن لوگوں کے نزدیک صاحبان ہیں فضل الرحمن ہو مفتی مینگل ہو یا پھر یہ حمداللہ ہو ان تینوں کی گفتگو میں ایک چیز کومن ہے عورت ان کو عورت سے ایسی کوئی دشمنی ہے نا ایسی کوئی دشمنی ہے نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں مطلب جو حقوق عورت کو اسلام نے دیے ہیں نا شاید یہ ان کے بھی اتنے بہت زیادہ خلاف ہو مطلب فضل الرحمن صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بھی تو عورت کی خلاف ہے اسی طرح یہ مفتی مینگل کالیجز کی لڑکیوں کے اوپر الزامات لگاتے ہیں اس قسم کے گھٹیا قسم کے اور حمداللہ یہ بھی جناب بات کرتے ہیں لرتاج گل ان تینوں کا جو ٹارگٹ ہے وہ ایک عورت ہی ہے کیونکہ ان سے عورت کی کامیابی جو ہے وہ کہیں پر برداشت نہیں ہوتی لیکن اللہ کے کام دیکھے کہ طالبان کی حکومت آتی ہے وہاں پر جو قبضہ کرتے ہیں وہاں پر افغانستان میں اور ادھر سے پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ ہنہ ربانی کھر کو وہاں پر دورے پر بیج دیتے ہیں جو ڈپٹی وزیر خارجہ اگر آپ اتنی عورت کے خلاف ہے اتنی نفرت کرتے ہیں تو آپ اس عورت کی حکومت کا حصہ کیوں ہے ہنہ ربانی کر اس حکومت کا حصہ ہے اور بہت سی خواتین کامیاب خواتین ہیں جو مریم مورنزیر صاحبہ ہے جو ہے وہ اس حکومت کی وزیر اطلاعات ہے وفاقی وزیر اطلاعات ہے ایک بہت بڑی وزارت ان کے پاس ہے تو کیوں آپ ان کے انڈر کام کرتے ہیں اگر آپ اتنی عورت کے خلاف مسئلہ ان کو کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ بچے یہ بچیاں کل کو بڑے ہو کر ہمیں چیلنج کریں گی ہمیں جواب دیں گی ہم اگر کوئی بانگی ماریں گے تو ہم سے یہ پوچھیں گے کہ بتاؤ یہ مولوی صاحب یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ ان کی دشمنی صرف اور صرف عورت سے ہے اور بالخصوص آج کل کے دور میں ان کی دشمنی تحریک انصاف کی خواتین سے ہے پاکہ آپ تحریک انصاف کی خواتین کی سیاست کے اوپر اگر تنقید کرنا چاہے تو آئے بیٹھے میرے پاس بہت ساری ویک پوائنٹس ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کونسی عورت جو ہے سیاست ٹھیک نہیں کر رہی کونسی ٹھیک کر رہی ہے خیر یہ تو ایک بات سائٹ پہ ہو چکی ہے دوسرا آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ یہ علماء کرام جو اپنے آپ کو انبیاء کے وارث بھی سمجھتے ہیں اگر یہ پبلیکلی اور قرآن سامنے رکھ کر ایسی گفتگو کر سکتے ہیں تو ان کے پرسنل لیول کی گفتگو کیا ہوگی ان کے اسازہ اکرام کی گفتگو کیا ہوگی کیونکہ یہ سب کچھ در نسل در نسل یہی علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ نسل در نسل یہ سب کچھ چلتا ہے تو ان کی گفتگو کچھ ایسی ہی ہوتی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی لیکن خیر یہ چیز بھی آپ کے سامنے کلیر ہو چکی ہے دوسرا بیٹھے ہوئے ان کو انٹرنیشنلی کون رکجنائز کرتا ہے کون ان کو جانتا ہے گلوبلی کوئی ان کو تسلیم کرتا ہے کوئی بھی نہیں کرتا اور جس کو دنیا تسلیم کرتی ہے کہ قطر ورلڈ کپ فیفا ورلڈ کپ جو ایونٹ ہوا قطر میں انٹرنیشنل ایونٹ دو سو بیس ڈالر بلین ڈالرز کا جو ایونٹ ہوا وہاں پر ریپریزنٹیٹیو کون تھا مسلمان ڈاکٹر زاکین نائک پینٹ کو ٹائی پہن کر وہاں پر گئے لیکن ان کے پانچے سنت کے مطابق اوپر تھے علماء کو ٹائی شاہی ان کی نظر آتی ہے لیکن نیچے ٹانگیں نظر نہیں آتی یہ کسی میں اتنی جورت نہیں ہوتی کہ اتنے بڑے کراؤنڈ اتنے بڑے انٹرنیشنل فورمز میں جا کر دنیا کے ہر برعظم میں جا کر وہ بندہ نبی کریم علیہ السلام کی جو سنت ہے اس کو نہیں چھوڑتا وہ داڑی رکھ کر جاتا ہے وہ سر پر ٹوپی رکھتا ہے وہ ہاتھ باندھ کر تمیز سے کھڑے ہو کر خطبہ کرتا ہے لیکن کیا آپ اس کے رتی برابر بھی ہے آپ میں سے کوئی خود کو آپ لوگ پتہ نہیں کیا کچھ ڈیکلیئر کر کے بیٹھے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آپ نے ڈاکٹریٹ حاصل کر لی ہے اگر ان سے کوئی پوچھے نہ کہ بھئی تم کدھر کے ڈاکٹر ہو مجھے بتاؤ کہاں سے تم نے فلسفیک ڈگری حاصل کی وہ یونیورسٹی مجھے بتا دو نہیں بتائیں گے آپ پر ہسیں گے کہ بھئی تمہارے پاس یہ علم ہے یہ علم لے کر آؤ بارال ان کا جو ٹھیک آپریشن کرتے ہیں وہ انجینئر محمد علی مرزا کرتے اور دھڑلے سے کرتے ہیں اگر آپ نے ان لوگوں کی اصلیت دیکھنے ہو ان کے چہرے پر جب میک اپ لگی بھی نا وہ اتا کر ان کا چہرہ دیکھنا ہونا کبھی تو انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیوز کو فالو کریں اور دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے یہ لوگ ایکسپوز ہوں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ان کی اصلیت کیا ہے خیر یہ تو ہم نے کونسا ایکسپوز کیا یا میں کونسا اتنا بڑا انویسٹیگیٹیو جنرلیشٹ ہوں جو جا کر ان میں سے باتیں نکالوں ان کی ویڈیوز تو خود لیک ہوتی رہتی ہے مفتی حزیز ہو گیا بہت ساری ویڈیوز آپ لوگوں نے دیکھ لیا تو ان کی جو زبانیں تو خود گفتگو کرتے ہیں خود نظر آتے ہیں خود اقرار کرتے ہیں کہ ہم ہیں یہ ہم ایسے ہی ہیں اور ان کے ماننے والے ان کو ڈیفنڈ کرتے ہیں آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اگر کوئی غلطی مسٹیک مجھ سے ہو گئی ہو تو آپ لوگ کریکشن کر سکتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کریں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ